ہم لوگوں کی من میں یہ ادھکان سے استطیق رہتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بورا کیوں ہوتا ہے بھائی یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا اچھا کیا اور بورا کیا ہے یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا اچھا کیا بورا کیا ہے اب اس باپ سے پوچھو جس کا باپ کا بیٹا ہمیشہ میں کھانے میں بیٹھا رہتا ہوں جوہے میں بیٹھا رہتا ہوں اور جوہا کھیلتا رہتا ہوں پاپا رات دین مہنت کر کے کماتے ہوں وہ جوہے میں لگاتا ہوں اب بتاؤ پاپا پتربان ہو کے سکھی ہے کی دکھی ہے جواب دو جوڑ سے بول ایک بیہار کی گھٹنا ہے ایک لوتا ایک بیٹا تھا پتا جی سرکاری ٹیچر تھے میں نے ایک بار اور بولی تھی پتنا سے بولی تھی جب میں پتنا میں کتا کر رہا تھا تب بولی تھی لیکن آپ لوگوں نے اگر نس سنی ہو تو پھر سے سنو سنتان کا نہ ہونا اگر دکھ ہے تو سنتان کا ہونا کیا سکھ کے مائنے ہیں یہ گارنٹی ہے کہ اگر سنتان ہوگی تو سکھی ہوگے بولو کیا اس کو آپ لکھ کے دے سکتے پروف کیجئے پرمادت کیجئے کہ بیٹے والے سکھی رہتے بیٹیاں والے سکھی رہتے کئی بار تو بیٹا بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں کئی بار جوڑ سے بولی اب ہیدر آباد میں جن گنڈوں نے یہ کام کیا ان کے ماں باپ اب جندے ہوں گے کی مر گئے چاہے جندے ہیں لیکن ایمانداری سے باتا وہ جندے ہیں ان کے سب رستیداروں کو پتہ چلا ہوگا کہ کن کن کے بچوں نے یہ کیا تو وہ کس کو مو دکھائیں اپنا ایسی سنتان ہو تو سکھ کا کارن بنے گی کیا کس کو کہیں کہ یہ سکھ کا کارن کون ڈیسائیڈ کرے سکھ کیا ہے دکھ کیا ہے تو پتہ بیہار کی یہ کہتا کہانی سنا رہا ہوں ریل سٹوری ہے اکلاوتا بیٹا پتہ جی ٹیچر انجینئر پڑھا لکھا کے انجینئر بنایا امریکہ میں اس کی نوکری لگ گئی اکلاوتا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا وہاں پہنچ کے اس کو گھر وار لینا ہوگا تو پتہ جی سے کہا پتہ جی گھر چاہیے کچھ پیسے بھیج دو پتہ جی ریٹائر ہوئے تو جو بھی پیسے ملے بھیج دیے پتہ جی کم پڑے کچھ اور بھیج دو تو ان پر بیس بیگہ جمین تھی بیس بیگہ میں سے پندر بیگہ بھیج دی پانچ بیگہ تو بڑھا پہ تک رکھ بیٹا ہے بیٹے کوئی دے نہیں ہے یہی نہیں سوچے گا دمی بیٹے کوئی دے نہیں ہے وہاں پہلے لے لو جب من کر تیرا تو وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے ہو لے کوئی بات نہیں رکھ دے دیا وہ بھی دے دیا پیسہ پہنچا دیا پہنچ گیا گھر لے لیا اس میں پیسہ پہنچا اور پیسہ پہنچتے ہی جتنا پس کو پتہ چلا سب پیسہ آ گیا اس نے اپنا سوچ آف کر لیا فون بون کرے تو نہ لگے نہ لگے نہ لگے اب سب دکھی ساٹھ سال کے اگر ریٹائر ہوئے ہوں گے تو ساٹھ سال کے تو ہوں گے ہی کچھ لوگ ملے ان سے تو انہوں نے دکھ نہیں جتایا وہ دھوڑے سے ہمتی ہوں گے انہوں نے کہا بہت اچھا کیا میرے بیٹے نے جو مجھے ابھی سے سمجھا دیا کہ دنیا کیسی ہے اگر اور دس پہ سال بات جا میرے ہاتھ پاومنے چلنے والے ہوتے تب یہ سب کرتا تو میرے سے کیا بیٹی تو اس نے تو سمیہ رہتے ہوئے مجھے سمجھا دیا کہ سانسار میں بیٹا ہو تو کیسا ہو سکتا ہے تو اس نے کہا وہ مہانو بھولے کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ میرے بیٹے نے دنا گلت کیا انہوں نے درد پرگٹ کیا کہ میرے گھر میں ایک بیٹا وہ بھی پڑھا لکھا مجھے اچھا لگتا دکھ اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں ایک مورک بیٹا نہیں ہے جو انپڑ ہو سب لوگ ہی امید رکھتے ہیں میرے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں تو بن کر کرتے کیا آئے ادھکانس پڑھ لکھے بچے اپنے باباپ سے دور رہتے ہیں ادھکانس اور جو اکم پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ ہی اپنے باباپ کے ساتھ ادھک رہتے ہوئے پائے جائیں گے آپ کو وہ کہہ رہے تھے پڑھا لکھا ہے اچھی بات ہے بیدے اس نے میرے ساتھ جو کیا اچھا کیا کاس ایک مورک بیٹا ہوتا میرے ساتھ ایک اور بیٹا بھگوان مجھے دے مورک ہوتا انپڑ ہوتا تو کم سے کم میرے ساتھ تو رہتا کم سے کم میرے ساتھ تو رہتا بیٹا ہونا کیا سکی گارنٹی ہے بیٹی ہونا سکی گارنٹی ہے جواب دیجئے آت مدے وہ دکھی ہیں بیٹا نہیں ہے یہاں کتنوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سنتان کیوں ہم اس لئے دکھیے ہیں یہاں بیٹھے ان کی سٹوری میں جانتا ہوں کئیوں کی جانتا ہوں بتائے گروہ ہوں ان کا تو بتا دیا ہوگا اور ایسے آپ جو نم نے مجھے سٹوری نہیں بتائیے کہ آپ سکھی ہیں ہاں بھگوان بڑی کرپا کرے جن کے گھر میں سیوگی سنتانوت پن ہو جائے جنہیں اپنی ہی نہیں اپنے ماباپ کی سممان کی بھی چنتہ ہو جنہیں اپنے ماباپ کی سیوہ کی چنتہ ہو جو امریکہ کی بڑی کمپنی کی نوکری کو بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیں کہ تم مجھے پیسہ دے سکتے ہو لیکن مجھے میرے ماباپ نہیں دے سکتے میں یہ ہی رہوں گا چاہے مجھے چھوٹی ہی جوب کیوں نہ کرنی پڑے میں اپنے ماباپ کے ساتھ رہوں گا میرے کلوتے ماباپ بیمار ہوئیں گے کس کے پاس جائیں گے بڑا پہ میں ایسا کہنے والا ایک بیٹا بھی ہو تو سمجھنا وہ ماباپ بھاگگوان ہیں اور سکھی ہیں اور انہیں سہی دولت مل گئی ہے بولو رادے رادے لیکن پھر یاد کر لو بیٹا اپنے ہی کرموں کا پھل ملتا ہے چاہے وہ سنتان کے روپ میں ہی کیوں نہ سہی یہ سنسار میں مطر بھی ملتے ہیں تو ہمیں ہمارے کرموں کے حساب سے ملتے ہیں چیٹ کریں یا happy رکھیں رشتہ دار ملتے ہیں وہ بھی ہمارے کرموں کے حساب سے سب کا حساب گتاب برابر کرنا ہے بیٹا بیٹی ماں باپ سب اسی کرم کے حساب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں ہمارا کرم حساب گتاب چکتہ کرنا ہو وہ ہی ہمیں ملتے ہیں اور وہی سکھ اتوا دکھ دیتے ہیں آپ کے ہمارے کام کرنے والے بھی آپ کے ہمارے کام کرنے والے ڈیٹ آ جائیں تو بھی سمجھے تمہارا ہی کارم ہے تم کوئی بھوگنے بھیجا ہے بھگوان نے کہ بیٹا بھوگ اب ان کو وہ بھوگنا چاہیے اس کے بھوگنا چاہیے اس میں کیا بھورائی ہے ہمارے سب کارم یہاں نسٹ ہو جائیں تو بڑی اٹھاکور کو جواب دیں گے مالک بھی کوئی کم اخت مل جائے یہ بھی تمہارا بھاگگی ہے کم اخت مالک مل گیا بڑا پریشان کرتا ہے بڑا گالی دیتا ہے بڑا مار پیٹ تک پہ اتر آتا ہے لیکن جائیں کہاں نوکری کہیں ہے نہیں اس لئے بیٹھے دوست مالک مل جائے کوئی تو سمجھو یہ بھی تمہارا کرم ہے کوئی بھی بیکٹی آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے آپ کے کرم کے حساب سے ہی آئے گا دیان رکھیں اس بات کو رشتدار مطر پریبار پڑوسی جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے آپ کے کرم انصار چاہے وہ سکھ دے چاہے وہ دکھ دے اچھا ہو اتھو برا ہو تمہارے ہی کرموں کا پھل تم سے بھگتان ہو رہا ہے تو یہ بات کہنا کہ بیٹا ہوگا تو سکھ ہوگا یا بیٹا نہیں ہوگا تو سکھ ہوگا یہ دونوں ہی غلط ہیں دونوں ہی صحیح ہیں یہ تمہاری استطی پہ depend ہے کہ تمہارے کرم کیسے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سنتان کیسی ملی ہے یا رشتدار کیسے ملے یہاں پریوار کیسا ملائے یا اس استطیم تمہیں پرپت کیا ہوا یہ سب تمہارے کرموں پہ depend ہے میرے پیارے یہ سب کرم کا چکر چل رہا ہے دکھی نہیں ہونے کا ہے ٹینسن لینے کا نہیں ٹینسن اپنے آپ کو چھوڑنے کا ہے چھوڑ دو دو بھی مت کسی کو لےو مت ٹینسن ایک چیز سوچ لوگے تو خوش ہو جاؤگے میرا بھگوان میرے کرموں کا پھل مجھے دے رہا ہے میں بھوگ رہا ہوں اس کی مرچے سکھی ہو جاؤ دکھی ہونے کے لئے کوئی آپشن نہیں بچے گا آپ کے پاس اگر یہ سوچ لوگے کہ میرا گوویند کرا رہا ہے اپنی طرف سے آپ اچھا کرو باقی کے بجو ہو سب کی اپنی اپنی قسمت کیا کرتے ہیں پسیلے websites یا پسیلے ساید اپنی طرف سے ساید ساید میرا دیعة وقت موسیقی